اسلامی ناظرین آپ دیکھیں ہم درہام خان شو اور اس شو پہ ہم ہیروز سے تو ملاقات کراتے ہیں آج ایک بڑا فلمی ہیرو اور بلکہ ہیرو کیسا ہے آپ کو ایسے بتائیں کہ یہ ایسا ہیرو ہے جس کی آنکھ میں ایک نشاہ ہے گالوں پے اس کے تل کا نشاہ ہے اس پہ پھر اس کی ادا ہے کہ دل لے لیا ہے علی زفر بڑا مشکل ہے جی آپ کو ٹریک ڈاؤن کرنا کبھی انڈیا کبھی جپان کبھی لنڈن لہور میں نہیں نظر آتے زیادہ آج ہم نے we've stalked you and found you دیکھ لیا آپ نے کر لیا پکڑ لیا بڑا مشکل تھا لیکن یہ بیگم کو بھی اتنا مشکل ہوتا ہے آپ کو پکڑنا بیگم نے بس پکڑا ہی ہوئے مجھے ساتھ ساتھ پکڑا ہوئے نہیں لیکن ہم travel اکشف ساتھ کرتے ہیں and she's an intelligent woman she is بلکہ ہماری recently wedding anniversary تھی mashallah we were in London so London and Karachi پھر میں نوت پورا پاکستان دیکھا میں نے جو پہاڑوں کا بات شوق ہے تو ہم نے کہا نوت میں چلا گیا میں سارا پھر بس پہ کرتے کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اچھا یہ بیسے بڑی آرڈ سی بات ہے کہ اکثر جو ہیرو بننا چاہتے ہیں وہ اتنی جلدی شادی نہیں کر لیتے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کا سکوپ خراب ہو جائے گا اوپر سے پھر بہت سی لوگوں کا جو خواتین ہوں گی ہماری جو ینگر لڑکیاں کالوجز میں یونیورسٹیز میں ان کا خیال ہوگا کہ یہ جو چھنوں ہے یہ ان پہ لکھی گئی ہے بیج میں سے آگئی بی بی تو وہ تو جو سمجھتا ہے جس کے لیے جو سمجھتا ہے اسی کے لیے چھنوں اچھا اور دوسرا یہ کہ میں نے کہی آرہا کہ میں نے جندی شادی نہ کی تو میں بہک جاؤں گا اور بھٹکتا رہوں گا اچھا اچھا تو یہ precautionary measure precautionary measure میں نے لیا تاکہ میں کام تھے فوکرس لیکن ویسے تو شادی سے پہلے بھی آپ کی بہت زیادہ فالوئنگ تھی اور میں نے کہا شادی سے پہلے بھی آپ کی بہت زیادہ گرل فرنڈز تھی نہیں نہیں اب میں اسے فاملی پروگرام زیادہ we won't delve into any details about that لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا جو ایک پرسونا ہے long before you became a film hero اسے پہلے بھی مطلب ایک singer ہونے کے علاوہ you are probably the only all-round entertainer یعنی کہ آپ entertain کرتے ہیں جتے concerts ہم نے آپ کے دیکھے ہیں تو کبھی لیٹ کے کبھی لٹک کے کبھی مختلف postures میں آپ نے concerts کیے ہیں مختلف postures میں کیے ہیں I've always felt کہ اگر لوگ مجھے دیکھنے آئیں concert پہ آئیں تو سارے angle دکھا ہوں سارے angle ریکھنے Mädر کو بھی ریکھنے پھول ریکھنے پھول بھی بھی مختلف ریکھنے پھول طریق مختلف کے ایسے ہیں جن کو یہ ایسا لگتا ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو خوشی دینا ایک بہت بڑا ایک عمل ہوتا ہے چونکہ میرے والد صاحب فائن آرٹ سے تھے تو ان کا تعلق آرٹ سے بہت زیادہ تھا اور ہمارے گھر پہ میوزیکل گیادرنگز بہت ہوتی رہتی تھی جہاں ہاتھ مونیم پہ ابو اور ان کے دوست اور تبلہ وغیر نکلا ہوتا تھا پیانو اور تو گار ہیں سب پرانے گانے سیگل کے حمد کمار کشور لطا مکیش مہدی حیثن کی غزنیں برکت علیو بڑے غلام علی خان تو یہ محفل جمی رہتی تھی اور ان کا لٹریچر سے میرے دونوں والدین کے بہت تعلق رہا تو لٹریچر کا تعلق بھی سٹوری ٹیلنگ سے ہی ہے جو فلموں میں ہوتی ہیں یا گانے میں بھی سمٹائمز یہ تیلنگ سٹوری چل دل میرے چھوڑیے پھیرے یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹے رہے تو یہ سب چیزیں وہیں سے آئیں اور بہت انکاریجنگ رہے لیکن ہاں انہوں نے ایک چیز ضرور کہیں کہ اپنی سٹاڈیز کپریٹ تو میں ضرور کرنی ہے تو میں نے گراجویٹ کیا with honors from NCA یہ ویسے پاکستانی پیرنٹس کا یہ کیا obsession ہے کہ ڈگری آفتہ ہونا ضرور ہے بچے کو باقی جو کچھ کر راک ہے چاہے وہ ایسٹرونوٹ بننا چاہے یا وہ کوئی بہت زبردست راک سٹار ہو یا فلم سٹار ہو لیکن ڈگری ہو یہ رشتے کے لیے دیو تنک کہ یہ رشتے پیار دکھا دیں اچھا رشتہ ہو جاتا ہے نہیں ڈگری بھی ہے اچھا میری انٹرسنگلی میرا جو رشتہ وہ ہوا تھا میرے آرٹ پہ تو میری جو وائف ہے آئشہ کس آرٹ پہ بہت سے آرٹ پہ ہوا تھا لیکن جس آرٹ پہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی تسیب بنوانے آئی تھی اچھا ایک ہوتیل کی لابی میں جہاں میں پورٹرز بناتا تھا تو جب وہ بنوانے آئی تو بیسے تو اس ہوتیل کی لابی میں بڑی خیادرین آئی تھی بڑے لوگ اسی آس سے آئی تھی شادی ایک سے ہی کر سکتے ہیں اچھا تو میں وہ کر لی پورٹرز بہت سی کی بنا سکتے ہیں لیکن شادی ایک سے کر سکتے ہیں فریم بہت سی ہی لیکن گھر ایک ہی آئی تو میں ہی ستے کہہ رہے ہیں کہ میری پروڈیوسر صاحب میں وہ غور سے سن رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ان کو ان کو بھی شوق ہے ان کو ان کا خیال ہے کہ شادی ایک سے زیادہ کی جائے تو بہتر ہے نہیں یہ ان کی بڑی غلط فیلمی ہے میرے خیال نہیں مرد ایک عورت کو سمالنا ہی بڑا ایک کام ہوتا ہے دو کو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہی مجھے کہ غان صاحب نے اتنی دیر کو بڑا ہے بالکل ایک تائم پر ایک سے گیا ایک تائم پر میں وہ فلسوی کالیج کی زمانے میں تھی ایک رفہ دو تین میں بہت پھنچ گیا تھا کیونکہ وہ بڑا گھڑ بڑ ہو جاتی ہے دو تین فونز رکھنے پڑتے ہیں پھر زمانے میں تو وہ لائن لائن ہوتے تھے لیکن یہ کہ ایک آئی ہوئی تو دوسری بھی کئی دفاع آ جاتی تو پھر آپ کیا کریں ایسا ہو جاتا ہے کہ سمینہ کو شاہین بول دیں غلط سے ایسا ہوا ہے نہیں I was always sharp with my thoughts لیکن ایسا ہوا ہے کہ شاہینہ آئی اور شاہین بھی آگی یعنی کہ آپ نے زندگی پوری بطلب لائک فولی انجوئی دیگی اور میں جیسا ہوں میں ویسا ہی پاکستان میں میں نے یہ کونسپ نہیں دیکھا پاکستان میں میں نے دیکھا کہ لوگوں کو ڈراؤ کے رکھنا یا رولا کے رکھنا اور بہت زیادہ ہماری جو میوزک بھی ہے وہ بہت زیادہ دیودا سٹائل یعنی کہ رونا دھونا اور خواتین تو ہمیں میرا خیالے ڈراموں میں روتی ہوئی ہی خوبصورت لگتی ہے ہمارا جو اوورال ایک ہمارا جو کتارسز ہوتا ہے نا بکرز ہم ایک کلوزڈ سوسائیٹی ہیں ہم ہمارے بہت سے کمپلیکسز ہیں بہت سے مسائل ہیں اور عورتوں کے ساتھ تو مجھے خاص طور پر لگتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں بہت ہی زیادتی ہوئی ہے اور ہوتی جاری ہے بکرز عورت کا جو کونسپٹ ہے کہ اس کو گھر کے اندر کچن کے اندر تمہارا کام کھانا پکانا اور بس اور میں بہر نکلے مجھے اس سے بڑا سخت اختلاف ہے نہیں لیکن عورت اگر کچن کے اندر کھانا ہاں نہیں بنائے گی اور گھر نہیں سنبھالے گی تو پھر علی زفر باہر جا کے کانسٹس کیسے کرے گا میں کہتا ہوں وہ بھی کرے اگر اس کا دل کرتا ہے کرے میں لیے کھانا بنانے چاہیے پھر بچے کون پالے گا بچے بھی پالنے چاہیے عورت کو یعنی کہ سب کچھ کرے گے تو پھر زیادہ اس کی چوئیس ہونی چاہیے اس کے پاس فریڈم ہونا چاہیے اور کوئی بھی چیز جبر سے نہیں کروانی چاہیے اگر وہ خود اپنے پیار سے مجھے کھلانا چاہتی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں خود آکے سینڈوچ بنا کر کھا لوں گا ایسا کیونکہ اس کی ایک ذمہ داری اور اس چیز پر جج ہو رہی ہے کہ یہ کتنا اچھا وہ بھی چیزیں ضروری ہیں عورت کا کام ہے کہ بچے اچھی طرح پال لیں ان کو ریز کرنا اور خیال لگنا فیملی اسے یونٹ کام کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ مرد جو ہیں ہماری سی سائٹی میں بہت ایک ڈومننس کا جو ایلیمنٹ ہے عورت کے اوپر اتنا زیادہ کہ عورت ہمیشہ ڈری سہمی مجھے تو لگتا ہے ہمارے جو کلچر میں ہیں وہ مرد زیادہ بچارے ہیں کیونکہ دیکھیں نا میں تو پاکستان اسی لیے آئی تھی کہ کوئی جائے میرے دپٹے رنگانے کے لیے کوئی جائے کوئی جائے میرے لون کے سوٹس اٹھانے کے لیے جائے آپ بہت لکی ہیں نہیں ہوا نہیں reality was very different میں آئی ہی اس لیے تھی لیکن I thought کہ پاکستانی کلچر میں خواتین کو کچھ privileges بھی ہیں بالکل ہیں مجھے لگتا ہے اور زیادہ ہونے چاہیے اور زیادہ ہونے چاہیے balance ہونے چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ایک کو کم کریں یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ اور جو فیمل فالوئنگ ہے اس میں اضافہ ہو ملٹیپلائے ہو وہ ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن یہ مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں اچھی طرح جس طرح آپ نے پیرنٹس کی بات کی sorry to cut you جو ڈگری والا کچھ سمال نا کلیشز بنے ہوئے سوسائیٹی میں جو ڈگری والا کانسپٹ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچہ جو ہے بچے کے پاس freedom ہونا چاہیے یہ decide کرنے کے لیے کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے جس میں اس کا من ہے جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے دلچسپی ہے وہ وہ بیس کر سکے گا تو اس کو وہ کرنے دینی چاہیے اس کو پنپنے دینا چاہیے اس اپنی دنیا کے اندر ہاں میں یہ نہیں کہ بدماش بن جائے جا کے جو بھی ہے آج کل بڑا ویسے لکریٹیف کرے رہے گھریاں شاڑیاں توڑنے کا اگر آپ کو سکر ناتا ہو لیکن یہ کہ اس کو کرنے دیں اور پھر جادو دیکھیں ہم بچے کس لیے پیدا کر رہے ہیں اسپیشلی اگر پتر ہو جائے گھر میں تو وہ تو اپنا خواب پورا کرنے کے لیے کرے یہ تو نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے تو بڑی زیادی نہیں زیادی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے ساتھ زیادی ہے آج اگر اس کا دل نہیں ہے اس چیز میں اور آپ اس کو فکر کریں تو پیٹ تو پھر آپ کا جو پیارا سا بیٹا ہے اگر وہ پیانو نہیں بجھانا چاہے گا تو تو میں اس کو دو تین بار کہوں گا کہ آپ بجھا کے دیکھ لو تو میں اس کو چھوڑ دوں گا کبھی بھی نہیں مچھے کو کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھانا اور نہیں عورت پہ نہیں عورت پہ کیا زبہ دست بات کیا پہلے پہنے رونے شدور ہو جاؤں لیے سکتے کبھے بات پالے پہ کشی لہو میں واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہے گا اور زمانہ پرک ہے ہمارے ساتھ تاون کیا ہے کرشی اور ساتھ ہی میں ہمارے ساتھ ہی میں ہمارے ساتھ فینکس بیٹریز بنانے والے اور ہمارے ساتھ تاون کرے علی زفر صاحب علی یہ کیا بات ہے آپ کے اوپر ایک بہت زیادہ تنقید ہے ایک تو مجھے بھی تکریف ہوئی آپ کو واپس پاکستان میں دھوننے کے لیے یہ جو آپ روز انڈیا چلے جاتے ہیں پانچ سال آپ نے بولی ورڈ انڈسٹری میں ان کا جناح رام کر دیا کچھ ان کے ہیروز کو بھی کچھ کرنے دیں نہیں بلگو وہ کر رہے ہیں دیکھیں ابھی سلمان کان نے کتنے کروڑ روپے کا بزنس کیا ہے اپنے اگلی فیلم سے آپ پینے تنقید تو کرتے ہوں گے کہ جی کیوں پاکستان برا تھا انڈیا کیوں جا کے فلموں میں کام کر رہے ہیں نہیں اس کے مختلف پہلوں ہیں پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے ملک کی رپریزنٹیشن چاہے وہ انڈیا ہو یا دنیا کو کوئی بھی ملک ہو اس میں بڑی اچھی طرح کرنا چاہتا ہوں دوسری میری ایک چیز یہ تھی کہ ایسا لگی ایک چاہتے ہو کہ آپ کا کام پوری دنیا میں دیکھا جائے تو اسی طرح جب مجھے آفر ہوئی جو میری پہلے فیلم تھی تیرے بین نادن از ایکٹر اور اس لکھ میں زندگی کی ایسے پوائنٹ بھی تھا جہاں میں کچھ اور بھی کرنا چاہتا تھا میں نے سنگیں کر لی تھی کانچرٹس کر لی تھی دنیا پھر لی تھی تو میں نے کہا ایکٹنگ کرنی چاہیے فیلمز تو یہ مووی مجھے آفر ہوئی اور اس کا مجھے کانسپ بہت اچھا لگا تو جب وہ کی پاکستانی رپورٹر بننے ایک پاکستانی رپورٹر بننے کہ پاکستانیوں کو رپورٹر بننے کا کیا شوٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ کانسپ تھا کہ ایک پاکستانی رپورٹر ہے جو فیک نیوز چلا ہے جو امریکہ جانا اس کا خواب ہے چونکہ ہمارا یہ بڑا ہوتا ہے کہ امریکہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن سب جانا بھی ہوا جاتے ہیں تو امریکہ جانا اس کا خواب ہے اور اس کے لئے وہ ایک فیک اسامہ ٹے بناتا ہے کہ میرے پاس اسامہ آگر پتا بجے پتا ہے اور پھر وہ جس طرح امریکہ پہنچتا ہے بڑے ہیں بڑے انکرز بنے آئیسے تو اس پہ وہ فلم تھی لیکن مجھے وہاں پہ کام کر کے تھراؤٹ ایک خواہش نہیں جب بھی وہاں کام کرتا تھا کیا پاکستان کی فلم انڈسٹری کیوں نہیں ایسی اور یہ کب ایسی ہوگی اور بڑا دکھ ہوتا تھا یہاں بہت سی وجوہات ہیں چونکہ ہم نے پچھلے بیس تیس سال اس کو بالکل اگنور کیا اور برا بھلا کہا اس لئے بھی کیونکہ وہ جو کانٹنٹ پیڈیوز جس طرح ہونا شروع ہو گیا ایک خاص قسم کا وڈیرہ کلچر اور بدماشی اور وہ سارا چیز جو کہ پروپیگیٹ ہوئی وہ سارا فیملیز نے جانا چھوڑ دیا سنمائی سن کیونکہ کالٹی کانٹنٹ ہی مل رہا تھا ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو کالٹی کا کانٹنٹ دیں گے تو یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کیار کمپیٹیشن اور وہ ایسے دیکھیں آپ کے سامنے ایکزامپل ہے میں اس دن وہ دیکھنے گیا بجروں کی بھائی چان اور ابھی میں جا رہا ہوں وہ دیکھنے کراچی سے لہر ایک film آئی ہے اور رونگ نمبر بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں نے سنمائوں سے پوچھا میں نے ساری دیکھ لیا انہوں نے کہا کہ رونگ نمبر جو ہے اور ایون ایک اور باکستانی فیلم مائیرہ اور ہمائیوں سے بن روئے انہوں نے کہا کہ رونگ نمبر اور بنجرنگی تقریباً بزنس اور بن روئے بھی بہت اچھی جا رہی ہے سب فلمیں اچھی جا رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ نے جہاں بہتر کانٹنٹ پرڈیوز کرنا شروع کیا تو وہ ایک چھوٹے بجٹ کی بنی ہوئی فلم ایک کروڑوں اور ایک بہت بڑے سپر سٹار کی فلم کے سامنے بھی کھڑی ہوئی ہے کیونکہ بچونگی بھائی جان is a very good film very well written film اور obviously a big star لیکن I think پاکستانی چاہتے بھی ہیں کچھ ہمارا ایک nationalist pride بھی ہوتی ہے پیٹریارٹیزم ہی کے لیے ہماری اپنی فلم ہو ہمارے اپنے لوگ ہو ہمارے اپنے ایکٹرز ہو ہمارا اپنا کلچر ہو اس کے اندر دکھایا جائے تو وہ ہم جا کے دیکھیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب پاکستانی ہیروز ہمارے جب جاتے ہیں اور انڈین جو ہماری ہیروینز زیادہ خوبصورت لگتے ہیں that's also true مزہ آتا ہے نا کہ وہ پر شاڑ کر دیتے ہیں کہ ہیروینز کو ہیروینز کو ہیروینز کو ہاں ہاں ہمارے ہیروز خوبصورت لگتے ہیں زیادہ یہ آپ I'm calling a spade a spade لیکن کیا اچھا ہوگی اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے پاکستان نے فلم بنانی ہے اور ایک اچھی کالٹی کی فلم بنانی ہے تو میں سب کو چھوڑ کے مجھے جو دو تین فلم کی آفر تھی پھر ان کو چھوڑ کے چونکہ فلم بنانا پروڈیوز کرنا اور وہ ملک بھی خود رہا تھا وہ سیکرفائز مانگتی ہے تو I had to close myself completely and sit in a room and write and write and write اور میں نے چھے آٹھ مہینے لکھا اور ایک دیوسائی فلم کا نام ہے مجھے نورڈن ایریا سے بہت فیسنیشن ہے پاکستان کی پہاڑوں سے تو پھر میں وہاں گیا میں وہاں رہا میں نے دیکھا اس کو فیل کیا سکردو ہنزا دیوسائی استور وہ سب جگہیں اور میں نے سوچا کہ پاکستان کا یہ جو سائد ہے یہ کس طرح دنیا کو دکھائی جائے اور ایک وہ فلم ہے اور دو تین پروڈیکٹس جو ہیں میرا جو اپنا پروڈکشن اسے میں نے یہاں شروع کیا پاکستان ایتی خوبصورت جگہ ہے ایتنے خوبصورت لوگ ہیں ایتی خوبصورت لوکیشنز ہیں ہم نے کہیں دور جانے کے ضرورت ہی نہیں ہے لیکن ہم نے شوٹ ہی نہیں کیا اچھی اچھی کیامرہ پہ شوٹ نہیں کیا بلکل کہ ہم اپنی لوکیشن دکھا سکیں بلکل بلکل بیسی تو مجھے تو پرانی لولیورڈ کی فلمز بڑی پسند ہے مجھ تو آئی کوئیت انجوئی بلکل وٹساپ کو زمانہ ہے تو پوئی فلمی وٹساپ میں ہو لیکن پھر بھی وہ جو فلم کیا وجہ ہے کہ فلم کی جو پاور ہے ہم نے پاکستان میں شاید ریئرلائز نہیں کی ایک زمانہ تھا اردو ڈراماز ہم دیکھتے تھے کہ انڈیا میں کتے مشہور تھے میڈلی اسٹ میں اور اوورسیز پاکستانیز میں جہاں بھی اردو پولی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی لیکن ہمارا کانٹنٹ جو سکرپٹس کا بھی ہے وہ اب زوال پذیر ہے وہ اسی لئے نا کہ جب آپ نے اپنی روایات کو فلم میکنگ کی روایات کو سکرین پلے کیسا ہوتا ہے فلم کا فلم کی سٹوری ٹیلنگ ہی علاقے وہ ڈراما نہیں ہے وہ ٹیلی فلم بھی نہیں ہے وہ فیچر فلم ہے تو وہ جو روایت ہے کریٹیوٹی کی فلم کے حوالے سے وہ اب دوبارہ بننی شروع ہوگی اور جب وہ تو انڈسٹری ڈیمانڈ کرتی ہے ایکسپرٹیز تو پھر لوگ ٹرین کرتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح سے کہ یار اب پاکستان میں تین سو فلمیں بن رہی ہیں سو فلمیں بن رہی ہیں تو رائٹرز کی ضرورت ہے اور ایک فلم ایتنا بزنس کر رہی ہے تو میں اتنے پیسے ایک سٹرپ کا لے سکتا ہوں تو ہاں اب میں رائٹر بھی بن سکتا ہوں اور میں اببو کو جا کے کر سکتا ہوں کہ اببو میں ایک فلم دیکھنے کے پانچ لاکھ بھی چارز کر سکتا ہوں جو کہ ڈاکٹر شاید ایک آپریشن کا کرتا ہے تو جو بھی اس طرح کی سب چیزیں ہوتی تو you have to understand and the government has to understand also that film industry is an industry اس انڈسٹری کو use کر کے اس انڈسٹری کے تھروں کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور اس ملک کی انٹرنیشنل پی آر اس کا کلچر پرگیٹ کیسے ہوتا ہے انٹرنیشنلی اور اس کی ریپرزنٹیشن کے بولی بول کو آج اور باکی انڈسٹریز بھی بلکل اور اس سے افیلیٹیڈ ہے باکی انڈسٹریز fashion انڈسٹری music انڈسٹری بہت سی انڈسٹریز tourism جیسے آپ کہہ رہے ہیں دیو سائی کی بات بلکل آپ لوگوں کو دکھائیں کیا رہیے دیکھو پاکستان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے جب ریکی کی اپنی اور میں تسینے بھیجتا تھا باہر لوگوں کو تو کہتے تھے اس اس پاکستان میں نے جب میں آگے تک گیا ہوں اور میں ہنزہ جا کے میں نے دیکھا ہے تو میں نے حیران رہ گیا کہ یہ پاکستان ہے اور ہم خود ہی اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمنٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں ٹرین کیا گیا ہے کہ پاکستان پاکستانی اس کے علاوہ یہ بھی بجا ہے کہ اگر کوئی بھی عام پاکستانی جانا چاہے گا تو بچ کے آئے گا سڑکوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے کہ ایکسیسیبیلٹی بھی ہماری جو خوبصورت لوکیشن سے وہاں تک ایکسیسیبیلٹی بھی بڑی کام ہے اور وہاں پر کرو لے کے جانا میں نے حرام رہ گیا تھا کہ اب جو کئی سڑکیں وہ بن رہی ہیں ہنزہ میں وہ آکے خیبر پاس تک اور وہ تک لگتا ہے چائنا نے چائنا کے ساتھ مل کر یہ جو ایکنومک کوریڈور رہا ہے وہ جو چائنا نے بنائی ہو یا ایران نے جتنا پورشن بنائی وہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس طرف سے کیسے پہنچے وہاں تک بنانا چاہیے نا بنانا چاہیے بلکل وقت پہ لیں گے اور وقت پہ کے بعد دوبارہ آئیں گے اسی کونگیسیشن کو آگے بڑھائیں گے ٹیک می بریک ملکم بیک آپ دیکھیں درہام خان شو ہمارے نین سپانسرز ہیں کرشی ساتھ ہی میں ہمارے ساتھ اور آپ گھر کو عوارڈ سے بڑھ دیا ہے نہیں it's been a long journey it has been a long journey but actually remarkably short also because جو achievement رہی ہے and جو میں اس پرگرام سے میرا main motivation کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی aspiring لڑکا جو کسی فیل سے بھی جس کا تعلق ہو اور وہ علی زفر جتنا multi-talented بننا چاہے وہ multi-tasking بھی کر رہا ہو جسے میرے پاس ایک سوال لکھا ہو ہے کہ شادی بھی کر لی دو بچے بھی ہو گئے فلموں میں کام کرنا مشکل نہیں ہے تو what is your advice to aspiring artists I never looked for short cuts I worked very very hard پاکستانی پاسپورٹ ہے ہاں نہیں short cut نہ ہو ہم تو بہت اس بات کو بڑا advertise کرتے ہیں کہ ہم short cut میں تیز ہیں جگار میں تیز ہیں پلیجرزم میں بہت تیز ہیں میں ان چیزوں میں بہت فضول ہوں اچھا میں اس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں جہاں پہ مطلب والدین چو کے پروفیسر تھے گھر چلانا ایک ٹاسک ہوتا تھا تو آئیس کریم بھی ان سے مانگنے میں مطلب سوچتے تھے کہ یہ تین روپے کا کپ ہے ملتا ہے تو ان کے پیسے لگیں گے تو I've earned it for myself and I'm very proud of it کیونکہ میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی بھی دو نمبر طریقے سے کچھ نکوانے کی کوشش کی لیکن ان پریکٹس آج کل لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ می بھی آپ کی جو بات ہے چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے ویالیڈ ہوں لیکن آج کل تو اسی کی عزت کی جاتی ہے جو دو نمبری سے شاٹ کٹ مار کے اوپر پہنچ جائے اور اس کو سلوٹ ہوں یہ دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹے سے گھر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اور میرا کریئر ڈسکارس ہو رہا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میں سی ایس ایس کر کے سی ایس پی آفیسر بنوں اور میں سولہ سال کا تھا اور میں نے کہا کہ بابا کیا ہوگا جب میں سی ایس پی آفیسر بنوں گا تو انہوں نے کہا تو میں نے آگئی گاڑی ہوگی پیچھے ہوگی تم فارم سرفس میں جاؤ گے جسے گزروں گے سلوٹ کریں گے سلوٹ آئے گی تو میں نے کہا بابا میں چاہتا ہوں رسپیکٹ جو اپنے کام سے اچیف کرتے ہیں وہ لال بطی تو کوئی بھی لگا سکتا ہے چھت پے اور میرے بھی کئی دوست ہے کہ کسی نے مجھے پک کیا اور وہ دیکھو یہ چیک کر تو کہتا ہوں یار ریلاکس کر کیا ہوگی تو مطلب چیزوں سے میٹیریل چیزوں سے رسپیکٹ حاصل کرنا بڑا گھر بڑی گاڑی یہ وہ بہت ایزی ہے جس کی پاس پیسے اور آپ سے کر سکتا ہے لیکن سیرت سے اور اچھی چیز سے رسپیکٹ گین کرنا وہ لمبی آپ کے مرنے کے بعد تک بھی جاتی ہے وہ تو گاڑی جس دن گئی اور ابو گئے اس دن آپ بھی گئے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تک میری کوئی لیگیسی رہے تو کیا وجہ ہے کہ باقی لوگ یا زیادہ لوگ آپ کی طرح نہیں سوچتے مجھے واقعی کیونکہ یہ یہ واقعی مجھے کینگ لٹکے نے کہا اور بلکہ میرے ایک خیر خانے کچھ عرصہ پہلے میں کسی سٹیٹ بیلڈنگ کے ساتھ سے گزر رہی تھی تو انہوں نے مجھے دعا دی اور دعا کیا تھی کہ میں میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے آگے پیچھے کون بوئی ہوا اب میں نے اس کو اگر سے کیا جواب دیا او سریومر شاہد رہا یاد رکی میں نے کہا چاہیے تو ہمیں یہ کہ ہم سارے مروٹیز ٹھلائیں اور جوگرز پین کے کام کریں کیونکہ we have to close the gap تو اس قسم کی دعائیں نہ دیں لیکن یہ کیوں کلچر بیٹھ کیا ہے کیونکہ یہ جو خطہ ہے یہ علاقہ ہے کنجاب کا یہ سارا یہ رول یہ فیوڈلزم دائرہ ہے ہماری ہسٹری کے اندر وہ ایک فیوڈل کلچر رہا ہے اور پاکستان بننے کے بعد جو ہم نے سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ہم نے اس کی جڑ کاٹی نہیں وہ رہی اس لیے جو آج بھی یہاں پہ جو فیوڈل ہے اس کی کہتے مزارے سلام سیر سیر وہ اسی کو وہ مانتے ہیں کہ سارا ہے اور وہ بیٹھا ہوئے چودری یاوی چالے آ تینوں دیتا ہوں گا دو سو روپے تو وہ ہے جس کی یہاں زیادہ گاڑیوں کا کون بار جتنا بڑا ہے اس کی عزت نہیں زیادہ کہ یہ بڑا آدمی ہے تو یہ ایک مائنسٹ ہے جس کو بڑے ہم نے محنت کر کے بڑے سالوں میں پالا ہے تو اتنی سال لگیں گے اسے ریورس کرنے میں اگر ہم آج سے شروع کر دیں ویسے تو نہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو لیڈرز ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں کہے کہ یار میں نہیں ٹرائول کرتا کون بوئی میں یا میں اس طرح کی ہمیں وی آئی پی کلچر اور جس طرح وہ سارا ہے بھی ہم لوگ اسے شن کرتے ہیں لیکن ہم نے تو ریورس کر لگائی ہوئی ہے ہم نے ریورس کر لگائی ہوئی ہے کہ یار نہیں اور زیادہ کرو یہ جو بھی لیکن I think آپ نے موچوں کا سائز دیکھا ہے موچوں کا سائز بھی جو ہمارے جو سیکیوریٹی گارڈ ان کے بڑھتے جا رہے ہیں ہاں مجھے پتہ نہیں کچھ چیزیں مطلب اب کوئی دیکھ رہا ہے بڑا بیٹھا بہتھا تو دیکھ لے کہ ہماری جو جنریشن سار وہ بدل گئی ہے تھوڑی اور بدل رہی ہے تو ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ کون کتنا پاک ساف ہے ویسٹ کوٹ پہنے کی ضرورت نہیں ہے نا what is with a ویسٹ کوٹ ویسٹ کوٹ makes you an M&A ہاں مجھے یہ سمجھنی آئی ویسے تو ہمارے کپک کا کلچر تھا and I protest کہ یہ اب سب نے adopt کر لیا کپک کا کلچر تھا کہ you know واسکٹ واسکٹ لیکن یہ واسکٹ goes with کہ میں جاگردہ وہ کچھ وہ بن گئے ہوئے کہ سیاسدان ہے تو وہ ایسا ہوگا بڑے بڑے لوگ اگر سنگر ہے تو وہ ایسا ہوگا تو یہ کلیشے میرے خیال بس انسان اچھا ہوگا بیسے آپ کی بال بہت شورٹ نہیں ہے for a rock star دیکھیں شادی شدہ rock star اور rock star فرق ہوتا ہے لیکن آج کل بیسے بھی چوٹے والوں کا فیشن آج کل فیشن بھی بڑے کر لیتا یہ جتنے لڑکے سن رہے ہیں خاص طور پر میرا بیٹا اور آپ کا بیٹا rock stars کے لیے ٹک پہ کے آج کل فیشن ہے شورٹ بالوں کا تو پلیز کٹ یوں ہے ٹکنگے بریک ہے اور کچھ ہی لحمہ میں واپس آئیں گے stay with us موسیقی 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 سنگر سانگ رائٹر آرٹسٹ اب فلم رائٹر فلم پروڈیوسر لیکن جو چیز ہم کو سب سے زیادہ اپیل کرتی ہے is the fact کہ علی زفر کو کیا وجہ ہے کہ زیادہ احساس ہے کہ وہ پاکستان میں اگر بچیوں کی تعلیم پوری نہیں ہو رہی یا ان کو آلہ تعلیم کے مماکے نہیں مل رہے تو علی زفر بزاتے خود انفرادی طور پہ اس کو کیوں کام کرنے کی ضرور پڑھتی ہے وہی ریزن ہے جی جو ہر چیز میں ریزن ہے کہ جن کی رسپونسیبیلٹی ہے وہ اتنا رسپونسیبیلی اسے دیکھ نہیں رہے ایڈوکیشن شوڈ بی ان دے فور فرنٹ میں تو ایڈوکیشنل ایمرجنسی ہونی چاہیے اب میرا ایڈوکیشن سے چونکہ میرے والدین ایڈوکیشنل بیکگراؤن تو ایڈوکیشن is very close to my heart جو کہ کاؤز ہے جو میری فلم سے بھی جوڑی ہوئی ہے ایک طرح سے تو مجھے ایسا لگا جس طرح آئی آئی آئلویس بلیف کہ جب خدا آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ کو واپس لٹانی ہوتی ہے اس کے لوگوں کو تو اگر پاکستان میرا ملک ہے تو اور مجھے دو کاؤزز میرے بہت قریب ہیں ایڈوکیشن اور خواتین اور جنڈر تو میں نے ریسیٹلی جو ہے بہت ایٹی لڑکیاں اسی لڑکیوں کی ایڈوکیشن اپنی سر پہ لیں کیونکہ مجھے لگا کہ یہ لڑکیاں اتنی پرومیسنگ لڑکیاں ہیں اور یہ آگے جا کے بہت کچھ کر سکتی زندگی میں اور وہ ایٹی کا مطلب ایٹی نہیں ہوتا وہ ایٹی ایٹھاوزن پھر ایٹی تھاؤزن کیونکہ وہ آگے پانچ لگوں پڑھائیں گی دس لوگ کو پڑھائیں گی اور پھر ایک چینج چلتی ہے ابھی ریسیٹلی مجھے پتا چلا کہ ایک سکوش پلیئر ہے ایک لڑکی جی اسپائرین اور اس کو کوئی کسی نے سپانسر نہیں دیا کسی نے گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا سو میں نے سپورٹ کر دیا تو میں اگر خدا مجھے تھوڑا بہت جو بھی دے رہا ہے جتنا دے رہا ہے میں لے کے کہاں چلا جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بیسکس ہیں جو ہم سب کو کرنے سے یہ اچھا کیا یہ بیسکس حکومت کی obviously ہیں تو civic society اور آپ لوگوں جیسے aware لوگ میں نے شہزاد روئی سے بات کی بلکہ in fact جتنے لوگ میں نے پروگرام پہ بات کی ان کی personal stories ہیں struggle کی لیکن وہ اس struggle سے گزر کے پھر بھول لیں گے لوگوں کو انہوں نے واپس invest کیا ہے community میں لیکن کیا as civic society سب سے زیادہ رول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کو بتائیں کہ جی اسی لڑکیاں میں سپورٹ کر رہا ہوں آپ کیوں اپنی ذمہ داریوں سے بری ازمان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں do what i've elected you to do وہ یہی ہے کہ مطلب کئی اب اب twitter is a very good medium تو اس پہ کئی اگر کوئی چیز ہمیں لگتی ہے تو اس پہ CMB ہے تو اس پہ دیفرن لوگ ہے تو میں ان کو لکھ دیتا ہوں کہ کہ یہ چیز ہو رہی ہے اس کا کچھ کرے and he's responded also sometimes is it a fake account or is it a genuine account i have no idea but jab bhi mulaqat ہوتی تو یہ چیزیں i personally if i've lost if i've met the CM1 for something بلکہ مجھے flight پہ ملیتے ہیں CMB جب جی اور میں نے ان سے کہا صاحب میں جب آپ سے بات کرنی ہے بلکہ خود اٹھ کے آکے بیٹھے میرے پاس ان کا بڑا پن تھا اور میں نے کہا دیکھے ملک کو یہ 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 چیزیں چاہیے ہیں اور یوت اس اس طرح لیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز کچھ کیجین چیزوں کے بارے میں ان نے کہا مجھے لکھے دیں اپنا کانٹیک جو بھی ہے and then he called me also پھر ساتھ گانے کی بھی فرمائش کی کہ کر دوں گا میں لیکن یہ گانا گانا تو سناب ہے نہیں لیکن i think کہ ہاں مطلب دیکھیں ہمیں اپنی طرح سے تو کرنے ہی کرنا ہے and we all should do it مطلب وہ ٹائم دیکھیں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دیں سوچنا کہ کوئی مسیحہ آئے گا اور آپ کے لیے جادوں کی چھڑی سے اکھڑک کر کے سب کچھ ٹھیک کر جائے گا ایسا نہیں ہوگا ہمارے اوپر ہر کسی کے اوپر ایک رسپونسیبیلیٹی ہے اور ہمارے اوپر یہ بھی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ جو ہم نمائندے چوز کرتے ہیں اپنے لیے جو لوگ چوز کرتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے کریں اور وہ دیکھ کے کریں کہ ان لوگوں نے ہمارا فیوچر اور ہمارے بچوں کا فیوچر ڈیٹرمنن کرنا ہے اور اگر ہمیں کوئی پسند ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یار اس نے یہ کام ٹھیک کیا تو اس کی تعریف کریں لیکن اگر لگتا ہے یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا تو اس کو کریسائز بھی کریں لیکن آپ کو بتا ہے آپ نے یہ بہت this was a catch because آپ نے on role on record کہہ دیا ہے education کے ساتھ commitment آپ کر چکے ہیں تو ایک بی بی تو جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کو چھوڑیں گی نہیں کیونکہ وہ تو آپ کو definitely آپ سے کام للوا کے اور میں نے تو خیر سب کو کہا ہے لیکن of course we need people like you پورا حاضر ہوں میں نے recently ایک music video shoot کیا جو پاکستان کا پہلی رفعہ ایسا تھا کہ چالیس سے زیادہ آرچے سے کٹھے ہوئے اے پیس میں جو incident تھا کہ ہم ان بچوں کو ان کی cause کو کبھی بھولیں گے نہیں اور اس سے جتنا بھی جو royalty کٹھی ہوئی اور جتنا بھی لوگوں نے جس طرح سے بھی donate کیا وہ سب کا سب ایک school بنانے میں جائے گا TCF کے ساتھ مل کے میں نے اور one for one schools ایک initiative ہے کہ اسی area میں اتنی schools بنائیں جتنے بچے اس دن شہید ہوئے اور بڑا خوبصورت آپ نے اس کا اڑیں گے جی اڑیں گے اس کا title نہ ہو بے گر بے سہارا نہ ہو کوئی ماں سے بچھڑا دولارا نہ ہو سوا عشق کے کوئی چارا نہ ہو اسی فیلوسوی میں جیتا اچھا آپ کچھ کچھ فائر راؤنڈ ہو جائے کیونکہ اگر علی زفر صاحب سامنے بیٹھے ہو تو اور ہم گانا نہ سن کے جائیں تو میرے کرو تو مجھے بخشیں گے تو کچھ questions کچھ questions کیا in fact we'd like you to dedicate a few songs to certain topics گانا گانا ہی میرا کام ساب سے پہلے تو جی جس کا ہم شکار ہوئے ہیں لورڈ شیڈنگ لورڈ شیڈنگ باتینہ بجھا مجھے لگتا ہے ڈر یہ گانا ہے اور ہمارے ذمہ دار اور ہمارے کابل سیاسی لیڈران پولیٹیشن ان پہ چل دل میرے چھوڑ یہ پیرے یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹے رے چل دل میرے اور ہمارے پروڈیوچر جیسے جو کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے میں بڑے انٹریسٹیڈ ہو تو بیویوں کی لیے husbands کی جانب سے husbands کی جانب سے بیویوں کی لیے ان کی عمر کیا ہے ان کی عمر ایسی نہیں ہے کہ وہ پہلی شادی کی بارے میں بھی سوچیں تو پھر ان کی لیے ابھی پچیسے کر قریب قریب ہیں لیکن وہ ایک شادی کر بیٹھے ہیں اور تجھ پہ قربان میری جان میری جان اور سچ یہ ہے کہ علی زفر جیسے اگر نوجوان ہمارے پاس ہوں اور ہمارے پاس اتنے ایسے پتر ہوں جو کہ نہ روشن کر کے آ رہے ہیں ساری دنیا میں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا فیوچر بڑا ہی برائیٹ ہے لیکن شاید ہمیں سارے جتنے علی زفر ہیں ان سب کو ہمیں کنیکٹ کرنا پڑے گا اکھٹا کرنا پڑے گا اور بھابی کو شاید کام پہ لگوانا پڑے گا ان سب کو سب کو کام پہ لگوانا پڑے گا کیونکہ اور کوئی چاہ رہے نہیں ہے پولٹیشن سے تو کچھ نہیں کرنا ہم سب کو کرنا اور مل کے کرنا ہے مل کے کرنا ہے یہ جی جنریشن ہے میں پورا پورا امید ہوں یہ ہماری بہت سٹرونگ جنریشن اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ پریویس جنریشن اس لیتے ہیں دان ایڈیس اپون اس کہ ہمیشہ لگوانا پڑے گا ہر نیکس جنریشن دان لیکن بیچ میں اگر ہالیوڈ بغیرہ سے آفر آگے پھر علی وہ ساتھ ساتھ کام چلتا رہے گا آپ کو ساتھے بھی رہیں گے انٹرٹین بھی کرتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ کام بھی ضروری ہے سوسائیٹی بنانا فیوچر بنانا ملک بنانا پاکستان کیلئے کام کرنا بکرز فرس ان فرموست میں ایک پاکستانی ہوں اپسولوٹی اور اس انسپریشنل میسیج کو ہم کیوں نہ آپ کے فین کے ساتھ وان آن وون بیسی پر شیئر کریں انہوں نے سوچا کہ فیمیل فین نام بلوائیں تو بھی وی 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 سنسیٹیف اور ان کی کمی نیجی لڑکوں کو بیشا ہے اپنے گھر نہیں آنے دیتا مزاک کر لڑکوں کو کی نہیں اسے پہر بات بلیف کر رہی ہوں میں نہیں آئی ہوں لیکن یہ جو لڑکا ہے آپ سے بڑا ملنا چاہ رہا تھا تو ہم نے اس کو بلایا ہے حمزہ آئین جی یہ آپ کے جو فین ہیں ان کو آپ پرسنلی بھی کوئی ادوائز دینا چاہیں یہ چھوٹا سا ہمیں حمزہ کیسے آپ لینوو کی جانب سے کیا بات یہ آپ کے لئے اور آپ Thank you so much Thank you Pleasure to meet you actually بہت دفعہ بہت دور سے جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا بیسا ہوگا لیکن the best thing about meeting people in person is کہ نہ وہ ایسا تھا نا وہ ویسا تھا وہ بہت زیادہ بہت زیادہ different تھا بہت زیادہ اچھا تھا Thank you An absolute inspiration for all Pakistanis Allah آپ کو اور کامیاب کرے اور انشاءاللہ ہمارے جتنے educational job emergency کی بات کریں انشاءاللہ ساتھ مل کے ہم کام کریں Thank you very much for watching جہاں کہیں رہیں یہ بات یاد رکھیں جیسے علی نے کہا کہ آپ کی صیرت آپ کے عامال آپ کس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے بارے میں یاد رکھیں گے نہ ایوارڈز یاد رکھیں گے نہ آپ کی بڑی گاڑی نہ بڑا مکان نہ آپ کی ڈائیونڈ رنگز صرف آپ کا اخلاق اور آپ کیا معاشرے کو دے کے جا رہے ہیں اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ اتنی گرمی میں آپ کو کبھی کل فالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے اتنے دیر میں میں چار اور فوتگیوں پر دعائیں کر سکتی تھی جواب میں آپ کے پورے دیر دوزر رکھیں ایک چماٹ میں تم کو لگانے والے ہوں turn the damn phone off